ویویشنا میں کہانی صدام حسین کی جن کا قویت پر حملہ کرنے کا داؤں ان پر پڑا اُلٹا ابھی وادن فکار کریے ریحان فضل کا دو اگستو نیس سو نبھے کو تڑکے قریب ایک لاکھ عراقی سینک ٹینکوں ہیلیکاپٹروں اور ٹرکوں کے ساتھ قویت کی سیما میں گھس گئے اس سمیں عراق کی سینہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی سینہ تھی ایک گھنٹے کے اندر وہ قویت نگر پہنچ گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے عراقی ٹینکوں نے قویت کے راجمحل دسمان پیلس کو کھیٹ لیا تب تک قویت کے امیر بھاگ کر سعودی عرب پہنچ گئے تھے اپنے پیچھے وہ اپنے سوتیلے بھائی شیخ فعود ال احمد السبا کو چھوڑ گئے تھے عراقی سینہ نے شیخ کو دیکھتے ہی انہیں گولی سے اڑا دیا ایک پرتیکش درشی عراقی سینک کے انصار ان کے شف کو ایک ٹینک کے سامنے رکھ کر اس پر ٹینک چڑھا دیا گیا قویت پر حملہ کرنے سے پہلے بات کرانتی کی بائیسویں سالگیرہ کے موقع پر صدام حسین نے قویت کے سامنے اپنی مانگو کی ایک بھیرہست رکھی تھی ان مانگو میں شامل تھا انتراشتری تیل مولی کو استھر کرنا کھاڑی یدھ کے دوران قویت سے لیے گئے کرزے کو ماف کرنا اور مارشل پلان کی طرح ایک عرب پلان بنانا جو عراق کے پنر نرمان میں مدد دے راشپتی صدام حسین نے عراقی ٹیلیوجین پر دھمکی بھرے چور میں اعلان کیا اگر قویتیوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہمارے پاس چیزوں کو صدارنے اور اپنے عدکاروں کی بحالی کے لیے ضروری قدم اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے سعودی راجنائق اور شاہ فہد کے نسدی کی صلاحکار ڈاکٹر غازی القصیبی نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ دراصل سعودی عرب اور قویت دونوں امید چھوڑ چکے تھے کہ کھاڑی ید کے دوران عراق کو دیا گیا کرز انہیں واپس مل پائے گا لیکن دونوں دیشوں نے سوچا کہ اگر وہ سارجنک روپ سے یہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے کرز ماف کر دیا ہے تو اس سے خلط اداہرن پیش ہوگا شاہ فہد نے صدام کو فون کر کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ قویت کے امیر نے آپ کی سبھی شرطیں مان لی ہیں لیکن فہد یہ سن کر حقہ بھقہ رہ گئے کہ اس خبر سے خوش ہونے کے بجائے صدام نے یہ آبھاس دیا مانو وہ سعودی عرب کی اس پہل سے بہت ادھک پرباوت نہیں ہے اسی ایک شن شاہ فہد کو اندازہ ہو گیا کہ قویت کے خراب دن آ پہنچے ہیں لیکن قویت کے سامنے مانگو کی فیرحص رکھنے سے پہلے ہی صدام قویت پر حملہ کرنے کا من بنا چکے تھے اکیس جولائی تک عراق کے قریب تیس ہزار سینکوں نے قویت کی سیما کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا دو اگست انیس سو نبھے کو رات دو بجے ایک لاکھ عراقی سینکوں نے تین سو ٹینکوں کے ساتھ قویت کی سیما پار کی قویت کی سولہ ہزار سینکوں کی سینہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکی قویت کی سیما پر ان کا تنک بھی ویروت نہیں ہوا جب عراقی سینہ قویت نگر پہنچی تب انہیں قویتی سینکوں کے معمولی پرتیرود کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان پر جلد ہی قابو پا لیا گیا قویتی یدھک ویمان ہوا میں اڑے ضرور لیکن عراقیوں پر بمباری کرنے کے لیے نہیں بلکہ سعودی عرب میں شرن لینے کے لیے قویتی نو سینہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی تماشا دیکھتی رہی سددام کے لیے ایک ماتر ڈھککا تھا قویت کے امیر اور ان کے سب ہی منتریوں کا سرکشت سعودی عرب بھاگ جانا سات گھنٹے کے اندر عراقی سینہ کا پورے قویت پر قبضہ ہو چکا تھا سرکار کے ساتھ ساتھ قویت کے قریب تین لاکھ ناغرک دیش چھوڑ کر بھاگ چکے تھے تب ہی سددام کو اچانک بریٹش ایئر ویز کے ایک ویمان پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا ہوا یہ کہ جیسے ہی قویت پر آکرمڈ شروع ہوا اس سے بے خبر لندن سے دلی جا رہا بریٹش ایئر ویز کا ویمان ایدھن لینے کے لیے قویت ہوا یڈے پر اترا پسچمی خفیہ ایجنسیوں کو اندازہ لگ گیا تھا کہ عراق نے قویت پر حملہ کر دیا ہے لیکن کسی نے ویمان کو سچیت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جیسے ہی ویمان نے قویت میں لینڈ کیا سب ہی ویمان کرمچاریوں اور یاتریوں کو بندی بنا لیا گیا انہیں بغداد لے جایا گیا تاکہ مہتپوند اس تھانوں پر حملے سے بچنے کے لیے انہیں مانف کوچ کی طرح استعمال کیا جا سکے حملے کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی راشپتی جارج بوش نے عراق پر آرثک پرتیبند لگا دیے تھے اور ویمان وحق پوت انڈیپینڈنس کو ہند مہا ساگر سے فارس کی کھاڑی میں آنے کا آدیش دے دیا تھا امریکی بینکوں میں جمع عراق کے سارے دھن کو ضبط کر لیا گیا تھا اُس سمیہ برٹن کے پردھان منتری مارگریٹ تھیچر امریکہ کی یادترہ پر تھی انہوں نے کوئیت پر عراقی حملے کی تلنا تیز کے دشک میں جرمنی دوارہ چکس لواکیا پر کیے گئے حملے سے کیا تھا ایک دوسرے کے خلاف پرس پر ویرودھی لائن لینے والے امریکہ اور سوویت سنگ دونوں نے سینکت گھوشنا پتر جاری کر عراق کے حملے کی نندہ کی تھی سینکت راشت اور عرب لیگ نے بھی عراق کے اس قدم کی نندہ کی تھی سینکت راشت سرکشا پریشد نے عراق پر پون آرثک اور ویاباریک پرٹی بند لگا دیا تھا ترکی اور سعودی عرب سے گزرنے والی عراق کی تیل پائپ لائن کو کاٹ دیا گیا تھا سعودی سیما پر عراقی سینکوں کے جماورے کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے امریکہ سے سینک سہائتہ کی مانگ کی تھی عراق کو کوویلٹ سے نکالنے کی اپنی پرتیبندتہ کو دہراتے ہوئے امریکہ نے اگلے چھے مہینوں میں قریب ساٹھ ہزار سینکوں کو ائر لفٹ کرتے ہوئے سعودی عرب کی دھرتی پر پہنچایا تھا ساتھ اگست کو راشپتی بوش نے دیش کے نام ٹیلیویجن پرسارن میں کہا کہ وہ بیاسیویں ائر بانڈ ڈیویجن کو سعودی عرب بھیج رہے ہیں یہ آپریشن ڈیزرٹ سٹوم کی شروعات تھی اور ویتنام ید کے بعد ویدیشی بھومی پر کی گئی امریکی سینکوں کی سب سے بڑی تیناتی تھی اس بیچ سدام حسین نے اپنے چچیرے بھائی الحسن الماجد کو قویت کا گورنر نیوکت کر دیا تھا یہ وہی ماجد تھے جنہوں نے انیس سو اٹھاسی میں حلبجہ میں گیس چھوڑ کر ہزاروں کردوں کو مروا ڈالا تھا پوری دنیا میں سدام کو صرف ایک ویکتی کا سمرتھن ملا تھا اور وہ تھے پی ایلو کے پرمک یاسر عرافات ان کے سمرتھن پر وشلشکوں کو آشچرے ہوا تھا کیونکہ ایک سمیں سدام نے عرافات کے شکتی کیندر کو کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی ستمبر میں سدام کے لیے ایک اور جگہ سے اپرتیکش سمرتھن آیا فرانس کے راشپتی فرانسوان مطرہ نے سینٹ راشت مہا سبا میں دیے گئے اپنے بھاشن میں کہا کہ وہ کوئیت میں عراق کے بھومی سمندھی کچھ دعویوں کو وید مانتے ہیں امریکہ کے بعد اس مدے پر عراق کا سب سے بڑا ویرودی بریٹن تھا اس بیچ سدام حسین نے عراق میں بندی بنائے گئے بریٹش لوگوں سے ملنے کا فیصلہ کیا کون کفلن سدام حسین کی جیونی میں لکھتے ہیں سدام نے ان سے ملنے کے بعد دھورایا کہ عراق میں ان بندگوں کی اپستیتی شانتی کے لیے ضروری ہے ان کا ماننا تھا کہ وہ جب تک وہاں رہیں گے مطردیش عراق پر بمباری کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے ان سے ملنے کے دوران جسے پوری دنیا میں ٹیلیوجن پر لائف دکھایا جا رہا تھا سدام نے ایک سات سال کے بریٹش بچے اسٹوارٹ لوک وڈ سے عربی میں پوچھا کیا اسٹوارٹ کو آج اس کا دودھ ملا بچے کے چہرے پر بھے کے بھاؤ نے ان سبھی لوگوں کی استحتی کو بیان کر دیا جو سمیہ سدام حسین کے قبضے میں تھے اس بھی سدام کو منانے کے لیے پور وش ہیوی ویڈ باکسر محمد علی اور جرمنی اور برٹن کے پور پردھان منتری ویلی برانڈ اور ایڈورڈ ہید بھی بغداد پہنچے لیکن سدام پر ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا کوئیت کے تین لاکھ لوگوں نے یعنی اس کی ایک تہائی آبادی نے دیش چھوڑ دیا ایکانومسٹ پترکہ نے اپنے بائیس دسمبر انیس سو نبھے کے انکھ میں لکھا سدام کے خفیہ ایجنٹوں نے خالی کیے گئے راج محلوں کے تیخانوں کو ویرودیوں کو یاتنہ دینے کا چیمبر بنا دیا کئی سڑکوں کے نام بدل دیے گئے اور ناغرکوں کو نئے پہچان پتر اور لائسنس پلیٹ لینے کے لیے کہا گیا بغداد اور قویت کے بیچ کے سمیے کے انتر کو سماپت کر دیا گیا ایک آدیش پارٹ کر قویت واسیوں کے داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور اس کا ویرود کرنے والے کچھ لوگوں کی داڑھی پلائر سے کھیش لی گئی راشپتی بوش نے سولہ جنوری انیس سو اکیانبے کو ایراک پر ہوایی حملے کرنے کا آدیش دیا پورے ایراک میں سبھاری تباہی تو ہوئی ہی چار ہفتوں کے اندر ایراک کے چار پرمانو شورد سینینتروں کا نام و نشان مٹھا دیا گیا ایراک کے سبھی سامرک اور آرثک مہتو کے ٹھکانے جیسے سڑکیں پل بجلی گھر اور تیل بھندار نیستہ نبوت ہو گئے ایراکی واہی حسینہ کے منوبل کو سمیں بہت بڑا دھکا لگا جب اس کے سو سے ادھک یدھکت ویمانوں نے جن میں سوویت مگ ٹوئنٹی نائن اور فرانس کے میراج ایف ون ویمان شامل تھے اڑ کر ایران میں شرن لی اس طرح کی خبریں تھیں کہ ایراکی واہی حسینہ نے صدام کے خلاف اسفل سینک ودرو کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا یہ ودرو اس سمیں کیا گیا تھا جب امریکی واہی حملوں کو نہ روک پانے کے قارن صدام نے واہی حسینہ عدکاریوں کو موت کی سزا سنا دی تھی صدام کے سینکو نے سعودی سیمہ کے بارہ کلومیٹر اندر خوابجی قصبے پر قبضہ کر لیا لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر متر سیناؤ نے وہ قصبہ ایراکی سینکو سے دوبارہ چھین لیا اس دوران جب سوویت نیتہ مکھائل گوربچیف کے وشیش دودھ یوگنی پرائیما کوب صدام سے ملنے بغداد آئے تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ صدام کا وزن کم سے کم پندرہ کلو کم ہو گیا تھا اٹھارہ فروری کو ایراک کے ودیش منتری تاریخ عزیز موسک ہو گئے اور انہوں نے سوویت سنگ کا قویت سے بنا شرط ایراک سے ہٹنے کا پرستاؤ سویکار کر لیا لیکن تب تک وشیش نیتاؤں کے بیج صدام کی وشیش نیتہ اتنی گھٹ چکی تھی کہ محض آشواسن سے کام چلنے والا نہیں تھا ایراک پر زمینی حملی کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے صدام نے آدیش دیا کہ قویت کے سبھی تیل کوئوں میں آگ لگا دی جائے آخر کار راشپتی جارڈ بوش نے سین کمانڈر جنرل نورمن سوارسکوف کو آدیش دیا کہ اگر چوبیس فروری تک اراکی سینہ قویت نہیں چھوڑتی تو اسے بلپور وقت وہاں سے ہٹا دیا جائے امریکی حملے کے ارتالیس گھنٹوں کے اندر اراکی سینہ نے ہار مان لی چھے ہفتے تک لگتار چلی بمباری کے بعد اراکی سینک لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے حملے کے دوسرے دن کی سماپتی تک اراک کے بیس ہزار سینکوں کو بندی بنایا جا چکا تھا اور تین سو ستر اراکی ٹینک برباد کیے جا چکے تھے انتتہہ سدام حسین کو اپنے سینکوں کو آدیش دینا پڑا کہ وہ ایک اگستو نیس سو نبھے کو جس اسطحان پر تھے وہاں واپس لوٹ جائیں چھبیس فروری کو کوئیت میں اراک کا ایک بھی سینک نہیں بچا تھا وہ یا تو یدبندی بنایا جا چکا تھا یا اراک واپس لوٹ چکا تھا اراک کے یدبندیوں کی سنخیہ بڑھ کر اٹھاون ہزار ہو گئی تھی اور قریب ڈیر لاکھ اراکی سینک اس ید میں یا تو خائل ہوئے تھے یا مارے گئے تھے اراکی سینے ادھکاریوں نے صرف ایک انہرود کیا تھا کہ ان کو ہیلیکاپٹر سے اڑنے کی انمتی دی جائے کیونکہ امریکی بمباری میں اراک کی سب ہی سڑکیں اور پل برباد ہو گئے تھے امریکی جنرل شوارسکوف نے ان کے سنرود کو سویکار کر لیا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی